موسیقی ہلو اینڈ اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوب انشاءاللہ انشاءاللہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میری خیریت تو آپ نے ساتھ ساتھ بلوگ میں ملاحظہ کر ہی لینی ہے اس لیے بتانے پر ٹائم کیا ویسٹ کرنا خیر اندر کی بات تو آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتی ہوں کہ نہ ہی آپ میں سے کسی کے اور نہ ہی میری جو بائیڈن کے ساتھ میٹنگ ہے اور نہ ہی پیوٹن سے ملاقات پتہ نہیں پھر ویسٹ سب کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے بس تو پھر اسی لیے میں بھی اپنے قیمتی وقت کے استعمال کے لیے مطلب بہترین استعمال کے لیے دھو بھی گھارٹ کھولنے آگئے ویلوگ جہاں سے انڈ ہوا تھا وہیں صحیح سٹارٹ ہو رہا ہے مطلب کہ جمعہ کی نماز ویرہ ادا کرنے کے بعد مینز حقوق اللہ کے بعد حقوق اللہ کا وقت آ گیا اور جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے مجھے سچ میں ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا تو بھائی بڑا ہی آسان کام ہے جیسٹ اگر ہم اپنے فرائز بھی پورے کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی ذاتھ ہم سے راضی ہو جاتی ہے لیکن بندوں کے ساتھ آپ جتنا بھی کرتے رہنا بندے نہیں راضی رہتے امپوسیبل اب یہ سارا غصہ اور میں کس پہ نکال دی تو میں نے سوچا کہ آج سارے کے ساری چیزیں دھو ڈالو گھر کی تو بس اسی لیے آج کے لانڈری ٹائم میں جیکرز جوتے پیٹ شیٹس سب کچھ دل رہا ہے یہ غصہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ آنا گھر کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس سے گھر آپ کا بلکل نیٹ اور کھلین ہو جاتا ہے بہت ہی پیارا سا دل رکھنے والے ایک ویور ہیں پیارے دل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ کومنٹ سے پتا چاہتا ہے کہ کوئی کتنا محضب ہے تو وہ بہت اچھے سے کومنٹ کرتے ہیں تو ان کی ریکویسٹ آئی ہے کہ یہاں کی سوشل لائف کے بارے میں بتایا جائیں تو میں نے سوچا آج دکھا بھی دوں اور بتا بھی دوں اور ساتھ ہی میں اپنی انتہائی پیاری بہن کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں جن کی فرمائش بلکل مجھے یاد ہے اور میں امیگریشن سے ریلیٹڈ صرف ان کے لیے ویڈیو بناوں گی کیونکہ انہوں نے اتنے پیار سے وہ کہتی ہے نا اور پوچھتی ہیں تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بناوں گی برد جب آپ مجھ سے بہت دفعہ پوچھتی ہیں تو مجھے بہت زیادہ تینشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے گلٹ فیل ہوتا ہے سو بس آپ نے وری نہیں کرنا ٹھیک ہے نا پریشان نہیں ہونا بنے گی ویڈیو جی تو بھائی بات کر لیتا ہے یہاں کی سوشل لائف سے ریلیٹڈ میری ایک بریٹش کلاس ویلو تھی اور اس سے جب ہم نے انگلینڈ کی سوشل لائف اور سویڈن کی سوشل لائف کے بارے میں پوچھا تو اس کے جواب سے آپ کو بھی اپنے سوال کے جواب آسانی سے مل سکتا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ انگلینڈ میں بہت آسانی سے ہم فرنڈز بنا سکتے ہیں ایون بوائی فرنڈز بنا سکتے ہیں بہت سویڈن میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اور مجھے یہی ٹینشن رہتی ہے کہ یہاں پر میں اپنے فرنڈز کیسے بناوں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ سویڈش لوگ شائع ہوتے ہیں انٹرو ورٹ بھی ہوتے ہیں وہ کسی سے کھل کے بات نہیں کرتے جب آپ کسی سے کھل کے بات نہیں کرتے تو دوستیاں بھی آپ کی بہت کم ہوتی ہیں بہت پریشان مت ہوں اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے بہت سارے ایسے سینٹرز بنے ہیں فرنڈز سرکلز ہیں کلبز ہیں جہاں پر آپ جا کے اپنے فرنڈز وغیرہ بنا سکتے ہیں اور نیو کمرز کے لیے یہاں پر لائبریز اس طرح کے بہت سارے چیزیں ارگنائز کرتی رہتی ہیں سپیشلی یہاں پر ایک سپروک کیفے بہت زیادہ فیمس سا نام ہے سپروک کیفے ارگنائز ہوتا ہے وہاں پر آپ کو اگر لینگویج نہیں بھی آتی تو بھی انگلیش بولنے والے عربیوں کو عربی بہت سارے مل جاتے ہیں جو کہ free of cost بھی ہوتا ہے میں نے اپنے کپڑے وغیرہ دھونے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف کی جو مووی ہے وہ بھی انچوائے کی اور یہ تو میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں ملکہ میں گن بھی نہیں سکتی میں نے اتنی دفعہ دیکھی ہوئی ہے اور ہر دفعہ مجھے اس میں سے کچھ نیا ہی سیکھنے کو ملتا ہے اور میں وہ لمبے والی دیکھتی ہوں جس کی بہت ساری اپیسوڈز ہوتی ہیں اور ایک دن میں دو سے تین اپیسوڈز میں دیکھ لیتی ہوں اور صحیح آرام سے اسے دیکھتی ہوں ہر دفعہ مجھے ایسی لگتا ہے کہ میں نے فرس ٹائم ہی دیکھی ہے یہاں پر میں اپنے ہزبن کے لیے لنچ پرپیر کر رہی تھی اور میرے ہزبن کو تھوڑا ڈائجسٹیف ایشو ہے that's why میں ان کے لیے آئل فری کھانا بھی بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہیلڈی ہو اور اسی وجہ سے وہ باہر کا کھانا کھانے سے بھی اوائیڈ کرتے ہیں تو بس اس کے بعد میں پھر مارکٹ آگے تھیں کچھ چیزیں ضرورت تھیں اور آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں تو بسے اچھا مجھے ایسا لگتا ہے آپ میں سے کس کو ایسا لگتا ہے کہ گرمیوں میں گروسری بہت جلدی ختم ہوتی ہے اور جیسے ہر وقت ہی ہر روز ہی کوئیوں کوئی لسٹ بنی ہوتی ہے اور یہ پیش خدمت ہے بھئی سویڈن کی مشہور تیرین آئس کریم یہاں کے بچوں کو سب سے زیادہ یہ والی آئس کریم اچھی لگتی ہے بٹ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی یہاں پر ہر موقع پہ یہی چلتی ہے ایون بچوں کے برسٹے ہو تو بھی سکول یہی آئس کریم لے کے آتی ہیں کیونکہ یہ موسٹ پاپلر آئس کریم ہے مجھے یہ آئس کریم اس لیے نہیں اچھی لگتی کیونکہ یہ مجھے ایک ایسے سانحہ کی یاد دلا دیتی ہے ایک بار بچپن میں وہی میں نے برف والی آئس کریم غلطی سے کھا کیا لی تھی اور میری ایسی چھانٹی ہوئی تھی کہ اس کے بعد سے مجھے آج تک برف والی آئس کریموں سے نفرت ہو گئی ہے یہاں پر میں بہت ضروری بات آپ کو بتانا چاہتی بٹ میں اپنی باتوں میں لگی ہوں یہاں پر یہ دونوں بغیر کی سیم پرائیسز تھیں لیکن دونوں کے انگریڈینٹس میں بہت زیادہ فرق تھا اس لیے جب بھی آپ کو اس طرح کی چیز لیں تو انگریڈینٹ بھی یہاں پر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ اس لیے منشن ہوتے ہیں جبکہ ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ چھڑو سانوں کی یہ تو کسی اور کیلئے لکھیں ہوں گے ساتھ ہی میں ایمان کا ٹیبلٹ بھی لائی ہوتی یہاں پہ ہمارے جو عربیوں کی دکان ہیں اس میں چھوٹی سی موبائل شاپ بھی ہے موبائل کارنر آپ کہہ سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کا پروٹیکٹر لگوا لیتی ہوں کیونکہ بچے ہیں وہ گھراتے رہتے ہیں تو خیر پروٹیکٹر تو ان کے پاس تھا ہی نہیں بہت قیمت سن کے میں ضرور پیچھے گرنے والی تھی کیونکہ بھئی قیمت انہوں نے بتائی ہے 250 سویڈش کرونا اور مجھے لگتا کہ یہ بہت زیادہ پروٹیکٹر آ جائیں تو خیر لیٹس سی مجھے ایکٹولی میں اس کی پروٹیکٹر کا آئیڈیا تو نہیں ہے بہت مجھے لگتا ہے کہ آن لائن منگوانا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس بھی نہیں تھا میں جو بھی چیز باہر سے لاتی ہوں سپیشلی انڈوں کی تو مجھے بڑی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو فریج میں جانے سے پہلے اس چیز کو میں واش ضرور کرتی ہوں تب ہی میری تسلیہ ہوتی ہے خیر ابھی تو ایمان کی فرنڈ آئی ہوئی ہے اور ایمان تو ماشاء اللہ سے آج اتنی زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ اس کی بیسٹ آوین ہے انگلیش میں بولے تو بیسٹ فرنڈ میں نے ان بچیوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیا کھانا پسند کریں گے اگر پیزا وغیرہ کھانا تو باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں لیکن آج ان کا دل تھا کہ نہیں ہم نے برگر کھانے ہیں تو میں نے کہا چلیں وہ تو پھر گھر میں بھی پرپیر ہو جائیں گے اور یہاں پر وہ نیچے نہ کھیل رہی تھی ویسے تو خیر سے ان لوگوں کا ٹرائنگل ہے بر جو ان کی تھر فرنڈ تھی وہ آج ڈینمارک تھی ویسے ان لوگوں کا اچانک ہی ملنے کا پلان بن گیا ادر وائز وہ بھی اڑ کے آ جاتی ہے اگر ان کا بس چلتا تو چلیں بھی اللہ پاک ان کی دوستی سلامت رکھے قائم رکھے آمین سمامین اور کسی کی دوستی کو بھی نظر نہ رکھے میں خود بینہ فاسٹ فوڈ وغیرہ اور یہ جو باہر کے کھانے کھانے سے پرہیز ہی کرتی ہوں بھر آج ان بچیوں کے لیے بناتے بناتے میرا بھی دل کر گیا کہ آج میں بھی بگر انجوائے کر لیتی ہوں اور یہ ہے میری سنڈے کی سوشل لائف جو لوگ سوشل لائف کا پوچھے تھے تو بھئی یہاں کی یہی سوشل لائف ہے آپ کو ریالیٹی دکھاؤں بتاؤں تو وہ یہی ہے کہ گھر کے کام سچ میں ختم ہی نہیں ہوتے کیونکہ سارے کام آپ کو خود ہی کرنے ہوتے ہیں اسپیشلی جب آپ بچوں والے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کے فرنڈز کا اور بچوں کو ٹائم دینے کا بس یہی آپ کی سوشل لائف ہوتی ہیں یہاں پر سب ماں کی فرنڈشپس ایسے ہی ہوتی ہیں کہ جب بچوں کو کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی کے لیے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی بہت سارے لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور دوستیاں ہوتی ہیں یہاں کی سوشل لائف کا ایک خاص پیلو یہ ہے کہ سیم کمیونٹی کے لوگ ملتے ہیں آپس میں اگزامپل جیسے میری فرنڈز ہیں وہ پاکستانیز ہیں اور ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں خود بھی کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ چلے گئے کبھی کسی پارک میں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیا اسی طرح سے اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو بھی آپ کے مسلمز نان مسلمز مختلف قسم کے دوست بن جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے کافی وغیرہ انجوائے کر لیتے ہیں اگر آپ جوب کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کے بہت سارے دوست وغیرہ بن جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہر کوئی یہاں پر یہی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہاں کا ویدر کافی ہاش ہوتا ہے تو جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو سب لوگوں کا یہی دل ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی سکینڈینیویا سے باہر چلے جائیں نو ڈاؤٹ سکینڈینیویا کا موسم بہت زیادہ بورنگ ہے اور اگر آپ کا اداس ہونے کا دل نہ بھی چاہے نہ تو بھی زبردستی کر ہی دیتا ہے یہاں رہنے والے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی کافی زیادہ ہائے ہوتا ہے سیلریز جو کہ کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں اسی وجہ سے یہاں کے لوگ ایزی لی سفر وغیرہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ یہاں سے نکلنا ہی پرفر کرتے ہیں بھئی جن جن کی بیٹیاں ہیں ان کے میک اپ کا تو برا حال ہوت جاتا ہے اور ایمان تو کبھی اپنی ڈال کو کر رہی ہے کبھی اپنے بال تک کو کر دیتی ہیں مطلب میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ کی بندی کچھ تو رحم کھاؤ اور آج جب میں نے برشز کو دیکھا تو اتنا برا حال تھا تو میں نے سوچا کہ اگر کسی وقت ایمرجنسی میں مجھے ڈنٹنگ پینٹنگ کی ضرورت پڑ گئی تو پھر میں کیسے یوز کروں گی اور میں ویسے بھی نا تھوڑ تھوڑ ٹائم کے بعد ان کو واش کرتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ایمان کہیں نہ کہیں برشیم مارتی رہی ہوگی اس ہفتے میں نے سنڈے کو آف لے لیا تھا بھئی موبائل سے یوٹیوب سے اور کیونکہ چھٹی کا حق ہر انسان کو ہوتا ہے اور اس پار میں نے سوچا کہ نہیں ایک دن مجھے آف لینا زبردستی والا آف لینا اور آپ کو پتا ہے نا میرا دل بہت زیادہ لادلہ ہے جب میرا دل کہہ دیتا ہے نا بس پھر میں وہ کام نہیں کرتی بس تو پھر سنڈے کو میرا آف تھا اور ہم لوگوں نے ٹائم بھی سپنٹ کے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے پلانس بھی بنائے کیونکہ ایمان کو انتظار ہوتا ہے گرمیوں کی چھٹیوں کا جیسے کہ سب بچوں کو ہوتا ہے تو بس دیکھتے ہیں کہ آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم کہاں کہاں پر جاتے ہیں تو بس یہ تھی ہماری یہاں کی سوشل لائف آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو کومیٹ باکس میں مجھے ضرور بتانے آپ نے تو بس یہ تھا آج کا ولاغ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاغ میں اللہ حافظ جی بائے بائے